نمشکہ دوستو ایک بار پھر سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا اور میرا نام ہے وریندورما جیسا آپ اسے بھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ارونانچل پردیش کی یونیورسٹیز کے بارے میں کتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں کہاں کہاں وہ چلتی ہیں کیا ان کے نام ہے کیسی یونیورسٹیز ہیں کیا کیا اپروالز ہیں اور ارونانچل پردیش میں جتنی یونیورسٹیز ہیں کتنی ٹوٹل ہیں کتنی UGC پر لسٹیڈ ہیں ان کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں بنے رہی ہیں ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ دوستو ویسے دیکھا جائے تو کئی ساری سٹیٹس میں بہت ساری یونیورسٹیز الگ الگ راجیوں میں کھلی ہوئی ہیں کئی یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر بیسکلی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں بیسکلی ان کے بارے میں ہم لوگ بتاتے ہیں ان کے بارے میں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں خاص کر کے ہم لوگ دوستو ارونانچل پردیش میں ارونانچل پردیش حالکہ اتنا بڑا کوئی راجے نہیں ہے جس کے اندر کی زیادہ بہت زیادہ یونیورسٹیز کے ضرورت ہو بھر بھی میں آپ کو بتا دوں ارونانچل پردیش میں ٹوٹل آٹھ یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو یو جی سی پر لیسٹیڈ ہیں انہی کے بارے میں میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں گا یونیورسٹی کے بارے میں کون سی یونیورسٹی ہے اس کے بعد کیا اپروولز ہیں پہلے بتا چاہوں گا انہیونیورسٹیز کے نام اور کب وہ یونیورسٹیز سٹیبلش ہوئی ہیں دوستو جیسے ہی آپ گوگل پر ٹائپ کرتے ہیں یو جی سی یو جی سی کی ویب سائٹ کھلتی ہے یو جی سی کی ویب سائٹ پر کھلنے کے بعد میں ارونانچل پردیش میں جو آپ جاؤ گے تو وہاں پر یونیورسٹی کی لسٹ کھل جائے گی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی لسٹ کھل جائے گی سب سے پہلے وہاں نام لکھا ہوا ہے اپیکس پروفیشنل یونیورسٹی جو کی دوہزار تیرہ کی یونیورسٹی ہے دوہ تیرہ میں یونیورسٹی یہ بنی تھی دوستو یہ سب سے پہلے جو نام لکھا ہے پھر سے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی رینک وائز نہیں ہوتا ہے یہ اے بی سی ڈی آلفابیٹکلی ٹائپ ہوتا ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سیکنڈ نمبر پر لکھا ہوا ہے اروناچل یونیورسٹی آف اسٹیڈیز کے بارے میں دوہزار بارہ میں یونیورسٹی بنی ہے یہ ارونادیا یونیورسٹی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا حالانکہ ہم نے اروناچل یونیورسٹی آف اسٹیڈیز کے بارے میں یہ ویڈیو بنایا ہے ارونادیا یونیورسٹی دوہ چودہ کی یونیورسٹی اسٹیبلش ہے ہیمالیان یونیورسٹی اس کے بارے میں بہت ویڈیوز ہم لوگ بنا چکے ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لینا دوہزار تیرہ میں یونیورسٹی بنی ہے یہ اندرہ گاندی ٹیکنلوجی اینڈ میڈیکل سائنس اینڈ یونیورسٹی دوستو یہ یونیورسٹی زیرو میں اس ٹی تھے میں آپ کو بتاتو زیرو یہ جگہ کا نام ہے وہاں پر اس یونیورسٹی کے پاس اگر بی این وائی ایس جو آپ کو ڈھونڈتے ہیں اس کا ہنڈیڈ بیڈیڈ ہاسپٹل بھی ان کو الارٹ ہوا تھا اس کے بارے میں لگ بگ ہم نے دو تین سال پہلے سٹیڈی ایک بار کیا تھا تو اس کے بارے میں ہم کو تھوڑا پتہ ہے اس کے بارے میں نورت ایس فرنٹیئر یونیورسٹی نیفٹو کے نام سے آپ اس کو جانتے ہیں دوہزار چودہ میں یونیورسٹی آئی تھی یہ ساتھ میں ہے دا گلوبل یونیورسٹی دوہزار سترہ کا یونیورسٹی کی سائٹ پر جو یو جی سی کی ویب سائٹ پر مہا پر اپ ڈیٹ دوہزار سترہ کا ہے اس کا ساتھ میں ہی وینکٹ ایشورہ اوپن یونیورسٹی دوہزار بارہ کا ہے اب دوستو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں اپ ایکس یونیورسٹی کے بارے میں کہ اس یونیورسٹی کو کیا کیا اپروولز ہیں دوستو جو بھی لوگ نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کو میں آپ سب بھی کو بتا دوں اگر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا چینل ابھی سبسکائب کر دیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ اسی طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز ہم بناتے ہیں الگ الگ یونیورسٹیز الگ الگ کالیجز نیشنل انٹرنیشنل جو بھی یونیورسٹیز چلتی ہیں ان کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں اپیکس پروفیشنل یونیورسٹی یہ یونیورسٹی گورنمنگ نگر پاسیگارٹ میں یونیورسٹی ہے یہ اب یونیورسٹی کا اپروفل کی بات کریں زیادہ اپروفل یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے وہاں بھی زیادہ آپ کو جانکاری نہیں مل پائے گی پر میں آپ کو بتا دو یونیورسٹی کے پاس یو جی سی کا اپروفل جو یونیورسٹی پر ڈلا ہوا ہے کیونکہ بینا یو جی سی کا اپروفل تو کوئی یونیورسٹی اسٹینڈ کر ہی نہیں سکتی بی سی آئی کا اپروفل بار کانسل آف انڈیا کا اپروفل ہے یونیورسٹی کے پاس ساتھ میں ہی یونیورسٹی دکھاتی ہے کہ ہمر باس انسٹیٹی کا اپروفل ہے مطلب ہم بیٹ کرا سکتے ہیں ساتھ میں نرسنگ کانسل کا بھی اپروفل ہے اس یونیورسٹی کے پاس حالانکہ زیادہ کچھ خاص اپروفل نہیں ہے اس اپیکس پروفیشنل یونیورسٹی کے پاس دوستو آگلی جو سیکنڈ نمبر پر یونیورسٹی آتی ہے اس کا نام ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کیا کمپلینٹس آ رہی ہیں سٹوڈینٹس کے دوبائی سے کہ سٹوڈینٹس باہر بیٹھے ہیں کیسے ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں کیا غلط ہوا کس طرح فرضی وڑا ہوا یا پھر سٹوڈینٹس ہی غلط ہیں یونیورسٹی کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر وہ سب تو آپ بہتر جان پائیں گے جن سٹوڈینٹس نے ہمیں مارکشیٹس بھیجی تھی پر میں آپ کو بتا دوں یونیورسٹی ویسے تو اپروول کے بارے میں بہت سارے اپروول بتاتی ہے جیسے کہ یونیورسٹی بولتی ہے کہ نیک اکریڈیٹیڈ یونیورسٹی ہے نیک اکریڈیشن کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے ہندوستان میں جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کی ویلویشن کرنے کے لیے کہ یونیورسٹی کیا کوالیٹی ہے کیا ویلو ہے اس کے لیے نیک اکریڈیشن دیا ہوا ہے جیسے کسی کو اے پلس پلس ملا ہوا ہے A+, ملا ہوا A ملا ہے B ملا ہے اس طرح سے یونیورسٹیوں grades دی گئی ہیں ساتھ میں ہی ہوتا ہے UGC کا approval میں نے بتایا آپ کا UGC کا approval ہے نا mandatory ہوتا ہے AIU Association of Indian Universities BCI Bar Council of India کا بھی ہے MCTE کا approval ہے RCA Rehabilitation Council of India اس مطلب کی جو Physically Challenged Students ہوتے ہیں وہ جو B.A.D. کرتے ہیں یا D.A.D.A.M.A.D. کرتے ہیں ان کے لئے approval ضرورت پڑتی ہے یہ ساتھ میں یونیورسٹی کے پاس AICT کا approval ہے PCI کا approval ہے INC کا approval ہے یہ approvals یہ یونیورسٹی اپنی ویب سائٹ پر دکھاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اگلی یونیورسٹی آتی ہے Arunodaya University Arunodaya University کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنایا تو ایکسپور کیا تھا اس یونیورسٹی کو اس کے بارے میں آپ ہماری پسلی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی کوئی جوہاں سے بھی سمجھ آ جائے گا اس یونیورسٹی کے پاس جو approvals ہیں سب سے پہلے وہی UGC کا recognition جو یونیورسٹی کا approval ہے ساتھ میں اسٹیٹ کا N.O.C. ملا ہوا ہے ایکٹ جو ایکٹ بنتا ہے یونیورسٹی کا وہ انہوں نے ڈالا ہے بار کاؤنسل آف انڈیا بی سی آئی ساتھ میں یونیورسٹی کے پاس AICT کا approval ہے AIU Association of Indian Universities یہ limited approvals ہیں اس یونیورسٹی کے پاس جو یونیورسٹی خود اپنی ویب سائٹ پر بتاتی ہے دوستو اگلی یونیورسٹی آتی ہے ہمالیان یونیورسٹی ہمالیان یونیورسٹی ویسے تو کئی سٹوڈنٹس کے بیچ میں ویل نون ہے کیوں ویل نون ہے اس کے بارے میں ہم نے کئی ویڈیوز بڑھائی ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو بہت چانکاری ملے گی ہمالیان یونیورسٹی کے بارے میں یونیورسٹی بتاتی ہے اپنے approvals کے بارے میں سب سے پہلے UGC بعد میں AIU Association of Indian Universities DEB کا بھی یونیورسٹی کے پاس approval ہے مطلب یونیورسٹی distance education کے کورسس چلا سکتی ہے سادہ بی سی آئی کا approval ہے آر سی آئی کا approval ہے جو میں نے آپ کو بتایا آر سی آئی کیا ہوتا ہے ریابیلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا کے بارے میں سادہ پی سی آئی کا approval ہے یونیورسٹی کے پاس AICT کا بھی approval ہے بٹ میں آپ کو بتا دوں اسی یونیورسٹی نے اپنا ایک آر ٹی آئی کا ایک جواب ڈالا ہوا تھا اپنی ویب سائٹ پہ جہاں لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کو AICT کے approval کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگلی جو یونیورسٹی ہماری لسٹ میں آتی ہے وہ زیرو میں استیت ہے یونیورسٹی مطلب کی جو عروناچل پردیش ہے اس میں کافی انٹیریئر ایک یونیورسٹی ہے اندرہ کاندی ٹیکنالوجیکل اینڈ میڈیکل سائنسیز یونیورسٹی دوستو میں آپ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں بتا دوں جو دا گلوبل اوپن یونیورسٹی ناغلینڈ کے بارے میں جتنے بھی آپ سٹوئرنٹس جانتے ہیں یہ انہی کی یونیورسٹی ہے جو زیرو میں یونیورسٹی بنی اس یونیورسٹی کے پاس خاص کچھ approvals نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں کچھ courses چلاتے ہیں یہ لوگ جیسے کی school of nursing مطلب کیا آپ بی ایسی nursing کر سکتے ہیں yoga and naturopathy یونیورسٹی کے پاس دوستو بتاؤں hospital بھی ہے جہاں پر یہ بی این وائی ایس course کو کرواتے ہیں bachelor in naturopathy and yoga sciences بہت کم یونیورسٹیز میں آپ کو ملے گا جہاں hospitals بھی ہوں ساتھ میں sports and physical education physical education مطلب یہ نہیں کہ بی پی ایڈ کرواتے ہیں دوسرے courses جو ہیں وہ کرواتے ہیں یہ یونیورسٹی والے ساتھ میں commerce and management ساتھ میں یونیورسٹی کرواتی ہے paramedical courses physiotherapy courses social sciences library and information sciences اور ساتھ میں law مطلب کی یونیورسٹی کے پاس BCI کا approval ہے اس یونیورسٹی کے بارے میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا اس میں بھی آپ admission لے سکتے ہیں یونیورسٹی ابھی تک کسی بھی طرح کوئی بھی سکیم میں نام اس کا نہیں ہے یونیورسٹی بہت کلین ایمیج کی فیلحال یونیورسٹی ہے دوستو جتنے بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں اندرہ گاندی یونیورسٹی ماتمہ گاندی یونیورسٹی جو نام ہمارے کچھ ایسے لوگوں پر رکھے گئے ہیں جو ہمارے دیش کے دھروار رہے ہیں ان کے اوپر جو نام رکھے گئے ہیں یہ یونیورسٹیز کچھ بھی غلط کرنے پہلے سوچتی ہے کیونکہ اسٹیٹ کی نظر ان کے اوپر ضرور ہوتی ہے ساتھ میں ہی آتے ہیں نیفٹو کے بارے میں دوستو نیفٹو یونیورسٹی نیفٹو یونیورسٹی کے بارے میں پہلے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ایک ایسی یونیورسٹیز ہے کہ یونیورسٹی کو کتنا بھی آپ لیٹر لکھو کتنے بھی آپ آٹیے لگاؤ کچھ بھی کرو یہ یونیورسٹی بہت کم ریپلائے کرتی ہے بہت کم ریپلائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیسے ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ بچنا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی غلط کاموں سے یہ بچنا چاہتے ہیں کسی بھی غلط ایکٹیویٹی سے ریپلائے ہی نہیں کرتے ہیں ریپلائے ہی نہیں کرو گے تو کچھ ہوگا کیا اس کے اوپر پھر سٹرینٹس کیا کرتے ہیں ایچار ڈی کرواتے ہیں جب ایچار ڈی کرواتے ہیں تو رپلائی آتا ہے کہ ہاں ہماری ڈاکمنٹ اوریزنل ہیں تو ایسی یونیورسٹیز کے اوپر تو آپ ایچ ایڈی کروائیے ساتھ میں یونیورسٹی کو آٹی اے لگائیے آٹی اے لگاؤ اپیل لگاؤ ساتھ فینل اپیل لگاؤ یونیورسٹی تو لیٹ کرتی ہے بہت رپلائی ضرور کر دے گی بہت ہاں اس یونیورسٹی کے بارے میں بہت سارے ریومرز ہیں پوری مارکٹ میں پورے ایڈیوکیشن فیلڈ میں آپ دیکھو گے تو بہت کچھ آپ کو جاننے کو مل جائے گا یونیورسٹی اپنے سائٹے بولتی ہے کہ گورنمنٹ آف اروناشل پردیش مطلب کی جو ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ساتھ میں یو جی سی کا اپروول ہے ساتھ میں اے آئی یو میں لسٹیڈ ہے ایسوسییشن آف انڈیان یونیورسٹیز میں ساتھ میں ان سیٹی کا اپروول ہے یونیورسٹی بی ایٹ کروا سکتی ہے بار کانسل آف انڈیا کروا سکتی ہے مطلب کی یونیورسٹی کے پاس ایلیل بھی کرانے کا بھی اپروول ہے پی سی آئی کا اپروول ہے فارما کانسل آف انڈیا کا ساتھ میں آتی ہے ایک لاسٹ یونیورسٹی جو ہے وینکڈیشورہ اوپن یونیورسٹی وینکڈیشورہ اوپن یونیورسٹی کے بارے میں آپ جا جاننے کے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ جو شریف وینکیڈشورہ یونیورسٹی ہے جو یو پی میں ہے انہی کی یہ سیکنڈ یونیورسٹی ہے سسٹر یونیورسٹی آپ اس کو بول سکتے ہو اس یونیورسٹی کے پاس بھی یو جی سی کا اور اے آئی یو کا اور ساتھ میں یونیورسٹی ایکٹ بس یہ تین ہی چیز ڈلی ہوئی ہیں یونیورسٹی کے پاس خاص کچھ اپرویولز بلکل نہیں ہے تو یہ جو آٹھ یونیورسٹیز ہیں اروناجل پردیش میں کس یونیورسٹی میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کو وزٹ کریں جائیں ویڈیو بنائیں کیمپس دکھائیں دلی سے ہم روٹ دکھائیں کہ کیسی یونیورسٹی آپ پہنچیں گے نیرسٹ کونسا ریلویسٹیشن ہے کونسا ائرپورٹ ہے بلڈنگ دینا چاہتے ہو ہم اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ باکشن بتائیں جس کے زیادہ کمنٹس ہوں گے جس یونیورسٹی کے اوپر اس یونیورسٹی کو ہم سب سے پہلے وزٹ کریں گے جا کر ویڈیو شوٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سب کچھ اس یونیورسٹی کے بارے میں یونیورسٹی کیسی ہے کہاں استیت ہے اور دوستو ان یونیورسٹی میں سے کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں آپ ڈیٹیل ویڈیو جاننا چاہتے ہیں ہماری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں ہمیں دوستوں میں پریجن پریوار میں اور ان تک جو ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کی سوچ رہے ہیں یہ ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تاکہ وہ نہ فضل ہے کسی بھی طرح کی پرابلم میں اور جان سکیں سب کچھ کیا کو چل رہا ہے ایڈیوکیشن کی دنیا میں بہت بہت شکریہ دوزنیوات ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے